ڈاکٹر سے جانے سے پہلے ہی آپ گھر میں ایک چھوٹا سا سٹیٹ کے طور پر یہ ریمیڈی کریں جیسے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں سموک کا ویدر ہوا ہے جس کی ویل سے نزلہ زکام خانسی میں مبتلا ہے ان تمام وجوہات کے حل کے لیے بہترین ریمیڈی لے کی آئی ہوں دادی نانیوں والے ٹوٹکا ہے یہ السلام علیکم میں ہوں ربینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ربینہ اشرف فوڈ اینڈ ہیلتھ سیکرٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمبلڈ قویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو پھر دیرکس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں ویورز یہ بیماری ویسے تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن تقریباً ہر موسم میں یہ ہو جاتی ہے یہ دو موسموں کے درمیان زیادہ ہوتی ہے سرد اور گرم موسم کے درمیان میں یہ بیماری عمومن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ارد گرد میں علود کی وجہ سے جیسے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں سموک کا ویدر ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرا انسان نزلہ زکام خانسی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سبردست قسم کا کہوہ لے کے آئی ہوں جس کے پینے سے آپ کی طبیعت ہو جائے گی ہشاش بہشاش یا اگر ایک دم تھنڈا پانی پی لیا ہے جس کی وجہ سے گلہ خراب ہو گیا خانسی آنا شروع ہو گئی یا بارش میں بھیگ گئے اور جس کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام ہو گیا نزلہ زکام ہونے پر ناک سے پانی بہنے لگتا ہے چھینکیں آنے لگتی ہیں جسم میں بھاری پان بوجھ محسوس ہوتا ہے آنکھیں صرف ہو جاتی ہیں اور گلے میں خراش یا کھچ کھچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک دو دن تک لگتار ناک سے نکلنے والا بلغم گلے کے نیچے اتر کر کف بن جاتا ہے اس لیے خانسی کی بھی شکایت ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ناک بند ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے ان تمام وجوہات کے حل کے لیے بہترین ریمیڈی لے کی آئی ہوں اور بہت ہی کارامد دادی نانیوں والے ٹوٹکا ہے یہ یہ ازمایا ہوا ٹوٹکا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ڈاکٹر سے جانے سے پہلے ہی آپ گھر میں ایک چھوٹا سا پسٹیٹ کے طور پر یہ ریمیڈی کریں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا مایوسی بلکل نہیں ہوگی ازمودہ ریمیڈی لے کی آئی ہوں پہلے ازمایا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس لے کی آئی ہوں تو چلیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے انگیڈین لیا ہے وہ ہے پودینہ میں نے خوشک پودینہ لیا ہے گھر کا ہے یہ پودینہ اور خوشکیا ہوا ڈنڈیاں سمیت جی ہاں پودینے کا استعمال کر کے آپ زندگی بھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پودینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے میدے کی گرمی جگر کی گرمی مسانے کی گرمی سب ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ کھانوں کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ ایک اچھا موت فریشنر ہے سانس کی تنگی میں مو کی بدبو میں نزلہ زکام کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے آپ کو پودینے کا استعمال سردیوں میں لازمی کرنا چاہئے کہووں میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سیکنڈ جو انگریڈین لیں گے وہ ہے ملٹی سب سے پہلے ہم پین میں دین کپ پانی آٹ کریں گے جی ایک دو آجتے تین کپ پانی ایڈ کر دیا ہے ویورز پانی ہمارا گرم ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے پودینہ جس کے بہت ہی فائدے ہیں یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے سانف ایک ٹی سپون خانسی کے مراز کے لیے میدی کے مراز کے لیے نظر کی کمزوری کے لیے اور دماغ کو تیز کرتی ہے اور سانف کا استعمال روٹین میں بنائی رکھیں آپ کے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ملٹھی کا ایک ٹکڑا جی ہاں ایک ٹکڑا ہم ایڈ کریں گے ملٹھی کا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملٹھی ایک شفا بخش جڑی بوٹی ہے جادوی تصیر رکھتی ہے بلغمی خانسی جڑ سے ختم کر دیتی ہے نزلہ زکام خانسی کے لیے بے حد فائدے مند ہے اگر گلے میں سوزش ہیں آواز بند ہے بیٹھی ہوئی ہے گلہ بیٹھا ہوئے ہیں تو آپ کی آواز کو یہ جل ٹھیک کر دے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچی اس کے ساتھ جائے گا تین عدد الائچی یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے الائچی مو کی بدبو کو دور کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کولسٹرول کو کم کرتی ہے مٹاپا ختم کرتی ہے تمیدے کی تضابیت کو صحیح کرتی ہے اور نزلہ زکام خانسی کے لئے بے حد فائدے مند ہے اگر ہمارا میدہ ٹھیک ہوگا تو ہم کافی حد تک بیماریوں سے بچے رہیں گے کوشش کریں کہ آپ نزلہ زکام کی صورت میں یا بدلتے ہوئے موسم کی صورت میں آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کریں ایون کہ آپ بہت زیادہ تیز گرم چیزوں کا بھی استعمال کم کریں جی ہاں ویورس اب اس میں ایڈ کریں گے دو عدد لانگ یہ ایڈ کر دیں گے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے لونگ نزلہ زکام بلگم سینے کی جکڑن ریشے والی خانسی کے لئے بے حد فائدے مند ہے اب لانس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ادرک تاکہ اس کی تاثیر ختم نہ ہو اور ہمیں اس کے برپور فائدے ملے اور اس کی خوشبو اور ایک مہگ ملے یہ ہم ایڈ کریں گے ویور ادرک کے کہوے کے بہت فائدے ہیں یہ بہت کم لوگ چانتے ہیں کہ پیٹ کے مسائل مٹاپا گیس جوڑوں کا درد نزلہ زکام خانسی میں بے حد مفید ہے بلیڈ پریشر مٹاپا کلسٹرول پٹھوں کا درد قوت مدافت اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک ادرک کے درد کے لئے بے حد فائدے مند ہے اگر یہ کہوہ ادرک کے درد والے جن کو ادرک کا درد ہو رہا ہے میگرن ہو رہی ہے ان کے لئے یہ بہت ہی فائدے مند ہے ٹھیک ہے ویورز ابھی ہم اس کو ایک سے دو مند کے لئے اور مزید پکائیں گے ویورز یہ جادوی کہوات تیار ہو چکا ہے اب ہم مزید اس میں کچھ ایٹ نہیں کریں گے تو چلے آپ کو سرپ کر کے دکھاتے ہیں فلیم ہم آف کر لیتے ہیں ویورز اب ہم کہوے کو سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے ویورز کہوے کو سٹینر کی مدد سے ہم نے چھان لیا ہے بہت ہی لا جواب ہمارا کہوہ تیار ہو چکے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی نزلہ زکانسی سب اڑن چھو ہو جائے گی اتنا میجیکل اور افیکٹیف کعوہ ہے کہ آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے کہ واہ ربینہ نے تو ایک زبدس قسم کی ریمیڈی دی ہے اور ہم بہت جل ٹھیک ہو گئے ہیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے کہ ایک اچھی ریمیڈی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں تو اس کے بعد ہم لاسٹ میں ہم اس میں شہد کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس شہد اویلیبل نہیں ہے تو گھبرانہ نہیں کیونکہ آپ اس میں شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ شہد کا استعمال کر رہی ہوں تو میں ایک چمچ کے قریب ڈالوں گی مکس کریں گے اس کو اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرے کپ میں آپ کو شکر کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ شکر اس طرح کی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کسی چیز کا کوئی بہام نہ رہے کیونکہ بعض ویور کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ ساتے ہیں شکر یہ ہے دیسی شکر یا گھڑ سے بنی ہوئی یہ ہم نے بھر کرنی لیول لیول سے بھی تھوڑا کم ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے ویورز اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے ایک میں ہم نے شہد ایڈ کیا ہے اور ایک میں ہم نے شکر ایڈ کی ہے ویورز اگر آپ یہ کپ کرتے ہیں تو آپ کو ٹرکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو دوپہر کے کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ یہ کھوا پیئے یقین جانے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی نزلہ زکام خانسی اور جو طبیعت میں بہت جلد پن ہیں وہ سب دور ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ